اے میاں صاحب تو خاتون نے آواز دے لی ہے تو اس نے کہے میں تنکی نہیں بھی رہی ہے کہ پیچھو آواز نہ دے آگا وہ اس بات تو جھگڑا ہو گیا ہے کیا ہو جاتا ہے آواز دے لیے مومن تو اتنے کچھے مزاج کا نہیں ہوتا نبی پاک علیہ السلام نے ایک بات اشارت فرمائی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے آپ کی توجہ ہے نا میری بات پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ اے میرے بیٹے ایک بات کا یقین کر لو کہ ساری دنیا مل کے تمہارا کچھ سوار نہ چاہے سوار نہیں سکتی جب تک اللہ کی رضا نہ ہو اور سارے دنیا دار مل کے تمہارا کچھ بگاڑنا چاہے تو بگاڑ نہیں سکتے جب تک اللہ کی مشیط کا تقاضی اپنی مزہ اللہ کا بندہ تو پختہ کرتا ہے آپ یقین کریں ہمارے نوجوانوں کا کبھی یہ ذہن بن جائے نا یہ باز آ جائے کہ نہ تو کوئی نجائز رستہ اختیار کریں دولت کمانے کا نہ مشہور ہونے کے لیے کوئی ایسا رویہ اختیار کریں جو تہذید کے خلاف ہو نہ کوئی ایسی ویڈیو بنائے اگر یہ ذہن بن جائے عزتیں زلتیں رزق یہ سارا اللہ یہ اگر یقین کامل نہ کسی سیاستدان کی گاڑی کے پیچھے بھاگیں نہ کبھی کمزور پڑیں نہ کوئی کچھی بات کریں انکزین بن جائیں کہ میرے سارے معاملات میں میرا محافظ میرا اللہ ہے یہ سوچ کون دیتا ہے یہ اللہ کے بندے دیتے ہیں حضرت بحلول دانا رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے ایک مقام تیمہ میں غزالی نے لکھا ہے تو حارم رشید حاج کر کے آیا تھا وہ جب حاج کر کے آیا تو اس کے نا گھوڑے کردگی لوگ نعرے لگا رہے تھے خوش آمدین کے مرحبہ کے تو یہ پروٹوکول بنا میں نے عرض کیا نا میں نے ابھی دوستوں کو منع کر دیا پھول نہ ڈالے ہمارے گلوں میں آپ پھول ڈال رہے ہیں اور فلسطین کی بیٹیوں کو روٹی نہیں مل دے کھانے کی ہم مسلمان تو جسم کی طرح ہوتا ہے نا اور ہمارا حال یہ ہے کہ ایک بیان دینے کے بعد وہ قلبی کیفیت ہماری نظر نہیں آتی وہ دکھ کے رشتے ایک دوست مجھے ویڈیوز بھیج رہے تھے میں نے انہیں منع کر دیا میں کہاں تو بتا انکی میں تاک لینا ہے اور اجتماعی طور پر امت مجرم ہے اس معاملے میں اجتماعی طور پر اجتماعی طور پر دو بیان دینے سے کیا ہوتا ہے کوئی عملن آپ اپنی قسم پرسی کا عالم دیکھیں کہاں ہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں اور کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں قوام متحدہ مسئلہ حل کرائے گا مسئلے ان لوگوں کی حل کرائے جاتے ہیں جن میں کوئی دھمخم ہوتا ہے یہ لوگ مسئلے حل کرائیں گے جو اتنی بھی وہ کہہ رہے ہیں باقی ساری باتیں تو ایک طرف رہی ہم امداد نہیں پہنچنے دیں گے دوانیاں نہیں جانے دیں گے اتنی بھی کوئی مظلوم ہوتی ہے قوم اتنی بھی اقبال نے کہا تھا ہے جرم زعیفی کی سزا مرگ مفاجات کہ تمہارے کمزور ہونے کی تمہیں سزا مل گئی یہ تمہیں ملے گی اس لیے کہ جب متمع نظر روٹی روزی پیسہ ہو جائے نا مذہبی سٹیجوں کا بھی جب تقریریں بکے ناتیں بکے تلاوتیں بکے اور جب ہر چیز متمع نظر صرف پیسہ ہو جائے تو پھر میرے بھائی کیسے طاقت ایمان کی پیدا ہوں اللہ کا بندہ ایمان دیتا ہے طاقت دیتا ہے اس کے پاس بیٹھنے سے انسان کا ایمان جلا پاتا ہے طاقت دینے کا معنی یہ کہ جلا پاتا ہے تازہ ہوتا ہے حضرت بحلول دانا بیٹھے تھے بادشاہ سلاماند کے نعرے لگ رہے ہیں اور بڑا استقبال ہو رہا ہے حارون رشید بھی بڑا راضی تھا ظاہر ہے نعرے لگیں تو پھر نفس کو تو بڑا اچھا لگتا ہے نا بندہ پھر وہ ایسے ایسے کر کے لوگ ہاتھ ہلاتے ہیں مذہبی بڑھاتا ہے وہ تو لطف لے رہا تھا اور یہ لطف صرف وزیر نہیں لیتے پیر بھی لیتے دیکھیں ہمیں نہیں اللہ ماشاءاللہ یہ چلتا ہے سلسلہ بہت ساری جگہ پہ وہ حارون رشید جب یہ مزے لے رہا تھا نا تو حضرت بحلول دانا ایک ٹیلے پہ بیٹھے تھے اور اس کی یہ حالت دے کے ہس رہے تھے مسخرا رہے تھے اللہ کا بندہ بزہ دار بڑا ہوتا ہے وہ حارون رشید کی اچانک نظر پڑی تو اس نے کہا بابا جی کا ہسنا بڑا مانا خیز ہے وہ بھوڑے سے نیچے اترا اور اتر کے آن کر کے نا حضرت بحلول دانا کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ حضور خیریت ہے آپ کیوں ہس رہے ہیں تو حارون رشید آ کے نا اب کیا ہوئے جی اللہ آپ کو برکت دے آپ توجہ کرنے ہیں میری بات پر اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے حارون رشید اتر کے نا حضرت بحلول دانا کی خدمت میں آ گئے تو آ کر کے پوچھنے لگے حضور آپ کا ہسنا بڑا مانا خیز ہے یہ سمجھ نہیں آیا آپ کیوں اتنا مسکر آ رہے ہیں حضرت بحلول دانا فرمانے لگے وہ جو تیرے نعرے لگ رہے ہیں اور لوگ استقبال کر رہے ہیں اس پر میں آ سلام کہا جناب وہ کیوں فرمانے لگے کہ یہ جو سارے لوگ تیرے نعرے لگا رہے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ تجھ سے پہلے کسی اور کے بھی نعرے لگاتے تھے اور یہ تیرے بعد بھی لوگوں کے نعرے لگائیں گے یہ تو بدلتے رہتے ہیں ان کا تو مزاج تبدیل ہوتا رہتا ہے تو لگائیں گے نعرے تو حارم رشید شہنہ بنتا تھا اس نے نصیحت کا غصہ نہیں کیا بات کو سمجھا لیکن چونکہ تھا بادشاہ اس نے فوراں وہی کام کیا جو عموماً مالدار اور بادشاہ لوگ کرتے ہیں کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے آپ پر کرز ہے تو کوئی حکم ہو تو ارشاد فرما دیں تو حضرت بحلول دانا پھر مسکرہ پڑے فرمانے لگے چل ایک بات تو بتا تیرا رب کون ہے کہا اللہ تو فرمایا میرا کون ہے کہا اللہ تو فرمایا یار یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ حارم رشید کو دیتا جائے اور بحلول دانا کو بھولی جائے یہ تو نہیں نہ ماز اللہ ہو سکتا تو جو رب تجھے عطا کرے گا وہ مجھے بھی دے گا انشاءاللہ لہٰذا مجھے تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کوئی ضرورت گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے وہ ایک شائر ایک جگہ میں بیٹھا تھا نا تو شائر نراز نہ ہو جائیں تو بعض اوقات شائروں کے عالمی بڑی پتلی ہو جاتی ہے چادر لپیٹے رکھتے ہیں کئی کے دنوں تک بعض لوگ اس کی حالت تھوڑی سی زیادہ ایسی ماسوس ہوئی تو ایک شخص گزرا تو وہ چند روپے پھینک گیا کہ شاید کوئی ضرورت مند بیٹھا ہے مندہ بڑا امدہ تھا اس نے کہا اٹھا اپنے پیسے لے جائیں تو کہا جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ کو ضرورت ہے غریب ہے رکھ لیں تو اس نے کہا اگر ضرورت پڑے گی تو اللہ رسول سے مانگوں گا اور کیا بات کی یہ اگر آپ کو سمجھ جائے نہ تو یہ اللہ کے بندوں کی بارگاہ سے خیرات ملتی ہے اس نے کہا یہ عرضوِ کرم اور میں آپ سے کروں یہ عرضوِ کرم اور میں آپ سے کروں یہ عرضوِ کرم اور میں آپ سے کروں یہ بھیق اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو میں کوئی لاوارہ سورہ پر رسول کا ہوں مجھے عطا کریں گے اللہ کے بندے ایمان کی لذت سے آشنا کرتے ان کے پاس بیٹھنے سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے امید دے رہا پر رسول سے وبستہ ہوتی اور دوسری اللہ کے بندے کی تعریف قرآن نے یہ بیان کی کہ وَقَانُوا يَتْتَقُونَ وہ پریزگار ہوتے ایک ہوتا ہے نمازی ایک ہوتا ہے حاجی ایک ہوتا ہے سخی اور ایک ہوتا ہے پریزگار نماز پڑھنے والے کو کہتے ہیں نمازی حاج کرنے والے کو کہتے ہیں حاجی سخاوت کرنے والے کو اور گناہ سے بچنے والے کو پریزگار کہتے ہیں آپ ڈاکٹر کے پاس کبھی جائے نہ وہ دو کام کرتے ہیں ایک دوائی دیتا ہے اور دوسرا پریز بتاتا ہے مشکل کیا ہوتا ہے بس سمجھ لیں آپ جو پریزگار ہو جائے وہ ولی بن جاتا ہے دوائی کھانا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا یہ جو پرہیزگار ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں ویسے تو معصوم انبیاء اور فرشتے ہیں لیکن اللہ کے بندے کوشش کرتے ہیں تقوی اختیار کرتے ہیں گناہ سے بچتے ہیں تقوی کسے کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بتائیے یہ جو قرآن و سنت میں بار بار تقوی کا ذکر ہے تو تقوی کیا ہوتا ہے حضرت عبی بن قاب کہنے لگے امیر المومنین آپ بہتر جانتے ہیں پر میرے ذمہ لگایا تو میں بتائے دیتا ہوں فرمانے لگے کہ اگر تنگ رستہ ہو اور دونوں جانب جھاڑیاں ہو اور انسان نے کھلا لباس پہنا ہو اگر وہ اس رستے سے گزرنا چاہے گا تو کیسے گزرے گا حضرت عمر فرمانے لگے سادی سی بات ہے دونوں جانب جھاڑیوں کا خیال رکھے کپڑے جھرا سمیٹ لیں اور تھوڑا احتیاط سے گزر جائے حضرت عمر فرمانے لگے بس یہی مجھے بھی سمجھ جائی ہے دنیا میں دونوں جانب گناہوں کی جھاڑی جائیں جو ذرا اپنے آپ کو سمیٹ کے گزر جائے اسے متقی اور پریزگار کہا جاتا ہے اپنی زندگی میں تقوی اختیار کریں بولنے میں بھی احتیاط کریں سوچنے میں بھی احتیاط کریں بلا وجہ کسی کے بارے میں بدگمان نہ ہو کبھی غلط رائے نہ دیں اپنی کھانے کے معاملے میں رزق کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہو دو آدمی دنیا میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے ایک جس کی نظر مہلی ہو اور ایک جس کا رزق نہ پاک ہو یہ بزدل ہو جاتے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں کوئی کام نہیں کر سکتے جو نظر کا پاک ہو رزق کا پاک ہو اللہ کی توفیق سے اللہ اسے بڑے بڑے کام کرا لیتا ہے رزق کے معاملے میں اللہ کے بندے محتاط ہوتے ہیں ہمارے ہاں نا آج کل مسئلہ یہ ہو جاتا ہے پھر تمیز نہیں کرتے بہت ساری چیزوں کی چونکہ خراجات بڑھ جاتے ہیں ہمارے ہاں ایسا نہیں کہ لوگوں کی آمدن کم ہوتی ہے آمدن تو بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن اس حساب سے خرچے بھی زیادہ ہوتے ہیں تقویٰ والی زندگی یہ ہے کہ تھوڑا محتاج طرز زندگی حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بڑی خاتون مسئلہ پوچھنے آئی تھی میں نے ساری زندگی پڑھا پڑھایا ہے اور کبھی مسئلہ بتاتے میرے رانگٹے کھڑے نہیں ہوئے پوڑی ضعیف عورت مسئلہ پوچھنے آئی پڑھ دے کے پیچھے اسے بٹھایا گیا اس نے کہا حضور ایک شریح مسئلہ دریافت کرنا ہے تو میں نے کہا بہن پوچھئے تو وہ کہنے لگی اگر میں چونکہ بیوہ ہوں اور بے اولاد بھی ہوں تو میں ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی مومن کی شان کے خلاف ہے دنیا دار سے مانتے ہیں وہ جب مانگتا ہے رب رسول سے مانتے ہیں وہ لوگوں کے جگوں پر نظر نہیں رکھتا اس کا مزاج نہیں ہوتا وہ کہنے لگی میں محنت کر کے کما کے کھاتی ہوں تو میں چرخہ چلاتی ہوں اس سے میں سود بناتی ہوں کئی دفعہ یوں ہوتا ہے کہ دن میں بہت زیادہ کام نہیں ہو پاتا شام ہو جاتی ہے تو میں چاہتی ہوں کچھ رات کو بھی کام کرلوں سمجھیں اوور ٹائم بھی لگ جائے تو میں چھت پہ چرخہ رکھ لیتی ہوں چودویں رات کا چاند چمکتا ہے تو روشنی ہوتی ہے تو کام ہو جاتا ہے کہنے لگی حضور دریافت طلب عمر یہ تھا مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ اب کچھ دنوں سے یہ ہو رہا ہے کہ بادشاہ کا لشکر گزرتا ہے بڑی بڑی لال ٹینے ہوتی ہیں ان کی روشنی بھی میرے چرخے پہ پڑتی ہے پوچھنا تھا اس روشنی میں جو میں سود بناوں گی وہ کبائی میرے لئے جائز ہے کہ ناجائز ہے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس نے مسئلہ پوچھا تھا اور میرے آنسوں نکل گئے ترڑپ کرے میں نے کہا امام آپ کون ہیں کہاں سے آئیے تعارف کیا ہے کہنے لگی آپ مسئلہ بتائیے میں نے کہا نہیں بتائیں تو صحیح کہنے لگی ایک دیوانہ سا درویش ہے حضرت بشہ رافی انہیں کہا جاتا ہے بغداد کی گلیوں میں ننگے پیر چلتے میں اس درویش کی ہمشیرہ ہوں اور ہوتا تو میں شاید مسئلہ اور بتاتا لیکن آپ کے گھر سے تو لوگ دین سیکھتے ہیں آپ کی احتیاط اسی میں ہے کہ آپ چودھ ویرات کے چاند کی روشنی میں ہی چرکھا کاتا کریں یہ اللہ کے بندے متقی ہوتے ہیں پریز گھار ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے سے انسان کا دل اللہ کے جانے اور سیدیس میں موجود ہے بخاری مسلم میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھنے سے رب یاد آئے ایسا نہ ہو کہ اس کی گاڑی دیکھ کے بندہ پریشان ہو جائے اور گھر دیکھے کہ وہ کہاں سے آیا ہے وہ اسے ملنے سے اس کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ یاد آئے میں نے دو باتیں آپ کے سامنے رکھیں ایک تو ایمان کی پختگی اور یا اللہ کی علامت دوسرا تقوے کا نور بس کسی جگہ بھی جائیں ان دو چیزوں کو میعار بنائیں یہی میعار ہے اللہ کے ولی باقی یہ کہ کہ کوئی آدمی کسی بات کو حیرت انگیز انداز میں کرتا ہے کھینچتا ہے اور بلا وجہ کچھ چیزوں کی تشریحات غلط کرتا ہے تو وہ درست نہیں ہے دین بڑا سادہ سا ہے حضور نے کھول کر بیان فرمایا اس میں کسی بہام کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور میری آخری گدارش آپ سے یہ ہے فلسطین والوں کے لیے بہت درد دل سے دعا کریں تب سر کر کے چپنا کر جائے کریں وہ بڑا کچھ ہو رہے دی یہ کہہ کہ خموش نہ ہو جائیں حضور نے فرمایا مومن ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں امت کا درد محسوس کریں ہم نہ بری طرح ذاتیات کے جنگل میں پھس گئے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حکمرانوں کو ہدایت کا نور عطا فرمائے اور انہیں سمجھ عطا فرمائے اور شعور کی بلندی عطا فرمائے کفر کو دیکھیں کیسے اکٹھا ہوتا ہے کیسے بیان دیتا ہے اور مسلمان احساس کمزوری کا شکار رہتے ہیں حالانکہ رب کہتا ہے تم کھڑے تو ہو جاؤ رب تمہاری مدد کرے گا جو رب کا نام لے کے ڈٹ جائے اس کی مدد کے لیے تو اللہ فرشتوں کا نزول فرما دیتا ہے لیکن پہلے ڈٹنا ہے پھر فرشتیں آئیں گے قرآن کی ترتیب یہ ہے پہلے تم ڈٹ پھر اللہ مدد بھیجے گا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ صاحبِ عرص کے درجات میں بلندی فرمائے ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے آپ کی محفل ابھی جاری ہے ہم کوئی شخصیات کے قائل نہیں ہیں کہ ایک بندہ آیا ہے اور ایک چل لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں یہ محفلیں تو اللہ رسول کے نام کی ہے اس لئے آپ کو اتمنان سے بیٹھنا چاہیے اور میرے سے ملاقات کے ہاتھ ملا کے آپ کو آپ محبت سے ملیں مسلمان جان کے تو سواب تو ہوگا لیکن اگر آپ سمجھیں کہ کوئی بڑا آدمی ہے تو میں آپ سب سے گناہ گار آدمی کوئی فائدہ نہیں آپ کو اگر کوئی بات آپ مان لیں گے میری تو اس میں فائدہ ہے اس لئے محفل کا حسن نہیں خراب ہونا چاہیے نہ کسی کے آنے سے اور نہ کسی کے آپ کو محبت سے اتمنان سے اور عدب جو ہے محفل کا اس کے پیشے نظر تشریف لکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے وما علینا اللہ البلاغ